جس اہم شخصیت کو اب میں مائک دینے جا رہا ہوں ان کا نام پرنسپل سوہر لوکھنوالا ہے اس کے لہجے میں قیامت کی فسنکاری ہے لوگ آواز کی لذت میں گرفتار ملے جنب پرنسپل سوہر لوکھنوالا صاحب ایسا ہے دو لوگ نے دعوت دے مجھ کو ایک ہے محمد محمد کو نہ کہا جا سکتا ہے کتنی بڑے گستہ دی وہ نام کی تاثیر آواز میں نرمی ہے محبت ہے پیار ہے سکتی نہیں ہے لیکن اتنی نرمی ہے کہ دل کو چھو لیتی ہے اور اس نرمی نے مجبور کیا سوہر لوکھنوالا کو کہ دیش پریرمی ٹھانڈیشن جو شعبہ ممبئی اردو شعبہ اردو مومننسٹی کشترات سے آج ہندوستان چھوڑ دو کی تحریق کی پلیٹینیم جبلی کا جلسہ مناکتر نہیں جا رہی ہے تو جو انوان ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور جس شخص نے دعوت دیا اس کا نام محمد ہے تو اس کے لئے نام نہیں کہا جا سکتا اور ساتھ میں ساہی والی میں ان کو صرف ساہی والی نہیں کہتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں مسرورت کا ساہی والی ان کی وائف جب میں پرنسپل کا بھیک محمد آئی سکول میں ہے تو بی ایٹ کے لئے پریپٹیسنگ لیسنس کے لئے میرے سکول میں آتی اور یہ ہے بڑے چالا اپنے والد کا بول ہے میرا نام ساہی والی رکھے تو امیر پتیل جیسا آدمی بھی توہی نہیں کرے گا اس کے بعد ہمارے فاروق آزم جس نے اپنے آپ کو خواجہ گریب نواز کا غلام بتا دیا فاروق آزم صاحب میں بھی غلام ہوں یہ جتنے بیٹھے سامس دین لائن کے اس کے بعد ہمارے نظام دین لائن صاحب موسی ناہیدر صاحب اور سنگیتہ پوار کو تو میں نے پہلی مردہ سنا لیکن میرے کان میں صاحب علی بول رہے تھے سینیٹ کی ممبر ہے بڑی تیز اور ترہا رہے ہیں تو مراتھی تو اچھی بول لیتی ہے مجھے اس لئے کہ پوار ہے اور پوار لوگوں کا ہی مراتھی پہ خبزہ ہے تو پہلے انگلیس بھی بہت اچھی بول لیتی ہے تو انگلیس تو مراتھی کو بازوں پر اکھا اردو سنا تو مجھ کو ایسا لگا مجھ سے اچھا اردو بول رہی ہے اور آپ تمام محجز سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھا ایسا ہے کہ ہندوستان کی آزادی سب سے تاخر میں ملکی سب سے پہلا ملک جہاں ریولیوشن آیا انقلاب آیا وہ روس تھا اور روس میں اور روس میں سولہ سو اٹھیاسی میں بے خونی شاندار انقلاب آیا جس کو انگلیس بھی کہتے ہیں بلڈلیس بلڈلیشن اس کے بعد نمبر ہے امریکہ امریکہ کی جنگ آزادی لڑی گئی سترہ سو پچھتر میں اور کس معاملے پر نو ٹیچیشن ویڈاؤٹ اینی ریپریزنٹیشن جو بوستن کی دربندرگاہ پر سارے تین سو چائی کے ڈبے پھکے تھے کہ ہم چائی کے اوپر ٹیکس رہی جائیں گے وہاں سترہ سو پچھتر اس کے بعد فرانس میں انقلاب آیا سیونٹین ایٹین نائن اور اس وقت جو لویس سکسٹین تھا اس کے بعد انقلاب کم آتا ہے ساہب علی صاحب پٹیل صاحب انقلاب پیڑ بھروں سے نہیں آتا ہے جن کی توندے رہنگی نکلی بھی ہے اور پیشے بھی تھوڑا نکلا ہوا ہے اور چوبیس مالے کی ہوایں کھا رہے ہیں تھنڈی اور ایش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں ان سے انقلاب نہیں آتا انقلاب آتا ہے ان لوگوں سے جن کے پیٹ کھا لی ہے جن میں بھوک مرئی ہے جو دانے دانے کو ترستے وہ انقلاب لاتے جب لویس سکسٹین کے پاس بھوک مرے گئے کہا کہ روٹی دو وہ نے روٹی نہیں ہے کیک کھاؤ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسی آٹے سے روٹی بنتی ہے اور اسی آٹے سے کیک بنتا ہے مطلب اتنا کافل لیکن کیا ہوا کہ ایسے گریبوں کا ساتھ دینے والے وہ اہل کلم جو اپنی تقریر اور تحریر کو بیچتے نہیں ہے روسو اور وائٹن کر کے دو چھوٹتس دکھنے والے تھے انہوں نے اس لوگوں میں وہ بھاؤنے پیدا کی وہ جذبات پیدا کیا اور وہ بھوک بڑے جو لویس سکسٹین کی دربار میں جا کر روٹی مانگ رہے تھے اور جن سے کہا جا رہا تھا کہ کیک کھاؤ ان کی انہوں نے پہلوی کی اور سیونٹین ایٹی نائن میں فرانس میں انقلاب آیا اور فرانس آدھا ہوا ہمارا ملک سب سے آخر میں نائنٹین فورٹی سیون لیکن فاروق آزم صاحب تحریف کی نا دو اور ہر قدر پر ہر جگہ مسلمانوں کی قربانی آئے پہلی لڑائی ہوئی امردوں کے ساتھ وہ لڑائی کا نام تھا پلاسی کی لڑائی جو ستنہ سو ستاول میں لڑی ہے سیونٹین فپٹی سیونٹ اور اس لڑائی میں میر جعفر اک تھا اس کا لڑکا تھا میر اس نے دھوکا کیا انگیزوں کے ساتھ وہ مل گیا اور پلاسی کی لڑائی میں سراجت دولہ مہا گیا نہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی سولہ سو میں اور ستنہ سو ستاول میں ہمارا ملکہ آزاد ہویا اس کے بعد دوسری لڑائی بھی ستنہ سو چون سیڈ میں بکسر کی لڑائی جس میں میر خاصن تھا وہ لڑائی بھی ہاں گئی اور جس کو آپ نے کہا کہ اٹھرہ سو ستاول میں وہ اٹھرہ سو ستاول میں ٹیپو سلطان نہیں تھا ٹیپو سلطان نے محصور کی چار لڑائی لڑی ہے سن لیجئے اور محصور کی چوتھی لڑائی سترہ سو ملنے دو اور سترہ سو ملنے دو میں جب انگریز نے اس کو انگریز پاہتے اس کو مارا اس نے اندر جان تھی وہ طلب رہا تھا وہ پڑھتا انگریز اور اس نے کہا کہ اس کی سنتر سانس ہے کہ اگر یہ زندہ رہ گیا تو سائد ایسا لگ رہا ہے کہ ستا سو ملنے نو میں ہندوستان کو آزاد کرنا پڑے اور یہ محصور کی چوتھی لڑائی کون تھا ٹیپو سلطان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قدر وطن تھا اور اٹھانسو ستاون قدر مت کہیے اس کو یہ انگریز اس کو قدر کہتے تھے اور انگریز نے اس کو کہتے ہیں میوٹنی ایم یو ٹی آئی این وائی وہ میوٹنی نہیں ہے وہ آزادی کی پہلی جنگ ہے وہ آزادی کی پہلی جنگ ہے لیکن وہ آزادی کی پہلی جنگ کی تردیب نہیں تھی اس میں بہت سارے ریزنز تھے وجوہات تھے جس کی بنیاد پر اٹھانسو ستاون کی جنگ آزادی ہم جیت رہی ساتے اپنے زمین مخابرے اور سنو اس میں بھی اگر سب سے بڑی قربانی تھی تو بہت دوسر سفر کی تھی جس کو اسیر سلطان بنا کر رمون بھیج دیا گیا تھا اٹھانسو ستاون میں ہم گدر ہماری اولاد گدر ہم ملک سے نفرت کرنے والے ہم ملک سے سادش کے خلاف سادش کرنے والے اور سنوی جئے انیس سو بیالیس جو آج آپ پاس کروایا اور اس ریزولیشن میں انہوں نے کہا کہ دو اور دائی کرو یا مرو لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے یہ جو مادمہ گانی کی جو مختلف تحریکیں تھی یہ تحریک تو بہت بات کی ہے آج تو ان سے بھی نفرت ہے نا ان پر بھی کسی ارسال ہی جا رہی ہے نا ان کے بارے میں بھی کیا کہا جا رہا ہے نا لیکن ہم تو ان کی عظمت سلام کرنے والے ہم سے کہ آج وہ نہیں ہوتے جن کے جسم کو جن کے دل دول کو دیکھ کر اور جسمانی ان کی طاقت کو دیکھ کر یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس شخص سے وہ پروردگار ہندوستان کے آزادی دنانے والا ہے عدم تاؤن کی تحریک جس کو کہتے ہیں نون کوپریشن عدم تشدد کی تحریک جس کو کہتے ہیں نون وائلنس یہ کم ہویا وہاں ایک تحریک شروعی یہ کبھی کی بات ہے یہ جب جالیاں نوال آباد میں انگریزوں نے ہزاروں کی تعداد میں گوئیوں سے لوگوں کو اڑا دیئے یہ انیس سو انیس کی بات ہے اور ایک تحریک شروعی مہتمہ غانڈی کے زہر اعتماع اس تحریک کا نام تھا سوراج تحریک اس کے بعد انیس سو اٹھے میں جو چمپارن کی تحریک تھی بہار میں آپ کیوں وہاں کھیرا اور چمپارن یہ چمپارن میں جو انگریز لینڈلوڈ تھے اور ہندوستانی کسان اس پر مہنت کرتا تھا اور اس کے مہنت کا حق نہیں دے کر اس پر ظلم ذاتی ہوتی تھی اس کے خلاف مہتمہ ناندی نے چمپارن کی تحریک کی اور انگریزوں کو مجبور کیا کہ یہ گریب ہندوستانی کسان جو اپنی ارخ ریزی کرتا ہے اپنی خون پسینا بہتا ہے اس کا جو قیمت یہ مانگے گا وہ قیمت تم کو دھنی پڑے گی اور انگریز مجبور اس کے بعد ایک تحریک ہوئی خلافت کی تحریک جو انیس سو انیس میں ہوئی یہ خلافت کی تحریک مہمتہ گاندی نے اس نے کی کہ مسلمان کونس سے کٹا ہوا تھا تحریک آزانی سے کٹا ہوا تھا اور مہمتہ گاندی یہ چاہ رہتے کہ مسلمانوں کو اپنے ڈامن میں اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ملائے اور سن لو پنڈی جوالہ نہرو ہو اب ان پڑھے صاحب یا ماتمہ گاندی ہو یا مولانا عبدالقلام آزاد ہو ان کی سب کے ایک یہ بات تھی کہ آزاد ملک آزاد اسی وقت ہوگا جب ہندو اور مسلمان سب ایک ساتھ ہوگا آزادی کی تحریک وہ جانتے تھے کہ تعداد میں کم ہے لیکن یہ اماندار ہے یہ دیش بھات ہے یہ وفادار ہے اور ان کو مائنس کر کے اگر ہم یہ سوچیں کہ بل کا آزاد ہوگا نہیں ہوگا اور آج جہاں ہر سال چو بارہ ربیو کو چلوس نکلتا ہمارا خلافت ہاؤس میں وہاں مات ما گاندی جو پہلی میٹنگ لی اور لوگوں سے مخدی موکل کہا گاندی جی نے کہ مجھ کو پیسہ چاہیے مجھ کو آزادی کی تحریک کی پیسہ چاہیے میرے دوستو سب سے پہلا بلین چیک دینے والا کون تا معلوم ہے وہ ہمارا کچھی ممن تھا اس کا نام تھا عثمان سبحانی اس کا نام تھا عثمان سبحانی اس نے گاندی جی کہ مبارک ہاتھوں میں چیک رکھا اور کہا ماتمہ جی چون لکھنا لکھ دو اس میں ماتمہ گاندی نے اپنے ہاتھوں سے اس چیت پر ایک لاکھ روپیہ لکھا جو آج کے منہ جانے کئی سو کلو روپیہ ہوں گا اس کے بعد ماتمہ گاندی نے جتنی تحریک چلائی یہ بہت یہ آج جن کا آزادی سے تحریک میں دور دور کا حصہ نہیں لیکن دیش وقت وہ یہ اور دیش دوروی ہم لوگ ہیں دہنگی یادرہ چلائی معمول جی شو نمت پر ہم ٹیکس نہیں دیں گے جیسا امریکہ میں کہا کہ چائی پر ہم تم کو ٹیکس نہیں دیں گے اور سارے تین سو دپے اٹھا کے بوسٹن کی بندر رہ میں فیک دیئے ماتمہ گاندی نے کہا کہ نمک ایک معمول اسی چیز ہے اس کی کیا قیمت ہے لیکن اس کے باوجود ماتمہ تحریک ماتمہ گاندی نے چلائی ہر تحریک میں ہنسا نہیں تھی اہنسا تھی یعنی نون والیز تھی آج تو لیدر خونتو آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ایش و آرام کی چار خروڑ کی گاڑی میں پھر رہے اور بلی کا بہت دیتا ہے جاؤ لڑو مارو تڑو اور کیس بن جائے سزا ہوئے تو بولے ہم کیا کر سکھتے لیکن گاندی جی نے اس ور جتنی تحریک اچھ رہی وہ سب ان کو یہ کہا اور اس کے بعد اور یہ ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک جو ہے یہ کیوں ناکام ہوئی یہ ناکام اس لئے ہوئی کہ میں ہندوستانی جو تعلیمی تربا کا جو تپکہ تھا ان کا روزہ سوماس شنگر بوز کی طرف تھا دوسرے یہ جو پیلیر ہے 42 کا دیکھئے ابھی صرف دو جنگیں آزاد ہوئی ہے آدمی جنگ اس کو بولتے وائل وار پہل وائل وار ہوئی 1914 چودہ سے انیسو اٹھو دوسری وائل وار ہوئی 1949 سے 1945 یہ وہ پیلیر ہے تو جو ہندوستانی تاجر تھے ایک چاکو اس کی قیمت کتنی مانو میں پانچ ہزار روپ خوب پیسا کمائے لوگ ویپنز اس لہار جنگ کیا ہوتے اس پیسا لگا تو یہ یہ ٹپکہ یہ پورا تو ہے انگریز کی طرف تھا انڈیا مسلمی کے دوسری ہم کی جو کونسل کے وہ سب اس طرف تھے تو گاندی جی کو اس گویٹ انڈیا مومنٹ میں جو ساتھ ملنا تھا وہ اتنا ساتھ ان کو مل دیکھ پایا اس لیے یہ انیس سو پیالیس کی لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس وقت پریزیڈنٹ جو امریکہ تھا اس کا نام تھا فرائنکلن روزوائل اس میں وینسل چرچل سے کہا کہ وینسل چرچل ان کے کچھ بطالبات مان لو تو وینسل چرچل نے فرائنکلن روزوائل سے کہا کیا کہا اس نے کہا کہ ابھی ہے جنگ چالی اس نے بہت سارے جو گاندی جی کے ساتھ ہمارے ہندوستانی لوگ تھے جو ان کے شانہ برشانہ تھے ان سے کہا کہ اب یہ انیس سو پہنیس کے پار اور انہوں نے کئی ساروں کو ہزاروں کی تعداد پہ جیل میں ڈال دیا یہ جیل میں پڑے رہے اور آپ دیکھو اس کے بعد جب وہ سٹیفر آیا جس کا پلان فیل ہوا اور اس کے بعد اس کو بھیجا گیا تو سب سے پہلا گورنر جنرل وون اور اس کے بعد جب آزادی تھی اور پنڈی جوان لال نہرون نے دن سے بادشیت کی وہ تھا لارڈ باؤن بیٹر وہ تھا لارڈ باؤن بیٹر یہ انیس سو پہنیس دوسری حالی میں جن ختم بھی اور انیس سو سہیتالیس میں ہمارا آزاد وہ پندرہ جس اور آج آپ نے تصویر نے لگائی ہے معاف کیجئے نا صاحب علی صاحب دو تصویر میں پشا نہیں سکا میں بھی آپ تو جوان ہیں میں بڑا ہو چکا ہوں کیونکہ آزادی کے ایک مہنے کے بعد کی میری پیدائیش تقریب ہو تو پتہ چلا عربون عاصف علی ہے یوسف مہر علی ہے گاندی جی مہت اور ہمارے امیٹ کر مولانا آزاد ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر ان کا اتنا بڑا احسان کہ جب پروسٹوشن کی کمیٹی بنی جس کو کہتے دستو سانج کمیٹی اس کا سربرا پندی جوازہ نہروں نے ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کو بنائے باغو میں تصویر احسان کو آنگی فاروق اعظم صاحب کیا جذبہ تھا کیا امانداری دیانہ داری تھی ہمارے پاس تو صرف باتیں رہ گئی ایک رات کو وہ گرفتر میں اور سوئے میں تھے جیل میں تو احمیز نے ایک چادر لاکہ ان کے جسم میں ڈالا جو فوریم کی تھی اٹھے انڈیا چادر لاکھ یہ جذبہ تھا اور ہم بات تو سب کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں ہے ان کے پاس باتیں کم تھی لیکن عمل لاتا تھا اور یوسف مہر علی کے نام پر ہمارا بزی پندر ہلوی سٹیشن کا جو روڑ ہے وہ ان کا نام ہے لیکن آپ کو میں آج جنہوں نے نعرے بلد کے وہ الحمدلللہ سب مسلمان ہیں پہلا نعرہ مادر وطن کا نعرہ جو اٹھا سو ستاون میں لگایا عظیم اللہ خان نے جہین کا نعرہ عابید حسن سفرانی نے انقلاب زندہ وقت کا نعرہ حسن کوحانی نے بھارت چھوڑ دو تحریک کا نعرہ یوسف مہر علی نے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں دیکھنا یہ زور کتنا بازو اٹھا دل میں ہے یہ نعرہ بسم العظیم آبادی نے ترانہ ہندوستان جہاں سے اچھا ہوا رہا انیس سو چار میں اللہ میں اور ترین چھنڈا انیس سو سولہ سوریہ آج میں ایک قلدی نیر کا حتم کر رہا اپنی تقریب کو میں قلدی نیر کا ایک راکی اگر پڑھ رہا تھے آخری میں آیا اور اس نے کہا کہ جب میں اس کو بہت بے پناہ میرے دل میں حزت ہے اچل بیانی واج پائی صاحب میرے دل میں ان کے لئے بے پناہ حصت ہے جب انہوں نے لاہور بس حفظ کی سننے ایسی بات ہے فرام ڈیلی کو لاہور یعنی ہندوستان سے پاکستان ہے نا تو وہاں گئے ان کے ساتھ پورا کولا تھا جب وہاں گئے نواز شریف پرائم نیسٹر تھے تو واج بائی صاحب کی اس بی شوئی اس بی تو اس کے بعد نواز شریف ایسی مجھ کو بولنے کا موقع ملے گا تو وہاں کے پاکستان نے کہا پرائم منیسٹر صاحب واج پائی صاحب کی تخریر کے بعد آپ تخریر بند کیجئے لوگ پسند نہیں کریں اور سن لیجئے یہ بھی کہا کہ اگر حتر لیبیاری واج پائی کو یہاں سے الیکشن لڑا دوگے تو تم ہر لوگ میں وہ جیت جائے یہ براؤ ہارٹ اٹنس یہ وسیع القلبی یہ وسیع الزہنی آج لانا بہت ضروری ہے اگر اس بل کو تباہی اور بروادی سے بچھا لیں پدائی لکھائی تو ہوتی رہی گی یہ درس جا رہے اور تمہارے دنوں میں ایک دوسرے کے لئے نفرت پیدا کی جا رہی ہے اس لئے اگر بہت پیار خطاب کہا غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دے آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دے پیشوڑوں پھر ملا دے نرش دوری کو مٹا دے سونی پڑی ہوئی ہے مدد ستل کی بستی آئے ایک نیا شیوال اس دیش پہ پھر بسائے محمد پٹیل آپ کو مبارک بات ساہی علی ساہ آپ کو مبارک بات کمبر صدی ساہ آپ کو مبارک بات اور یہ نمبر یہ بہے ہو آج اگر آپ یہاں کسی بار میں یا پب میں پروان رکھے ہوتے کہ برے بائی دانس لڑکیوں کے ساتھ تو آپ بلاتے سو کو اور پانسو جواتے اور میں جانے اس پر کتنا بڑا ماتن ہوتا کتنا بڑا تشدد پھین جاتا لیکن ایسی سیدھی شادی بات سننے کے لیے اس لیے دیش آگے آپ جیسے بھلے آبت میں آپ کو فندور سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک آپ دونوں بہت مضبوط ہو اس لیے کہ اس ملک کی ایک فکر کہتے ہیں آپ نے سوچا کہ ہم پلیٹینیم جنگری منائے ہیں کس کی کوئی جنگیا اس کی اللہ یہ دیکھ ہے اور سن لو آخر جنگلہ کہ اللہ کی پیانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ 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 دیش سے وفاداری آدھا ایمان ہے دیش سے وفاداری آدھا ایمان ہے اور یہ دو مسلمانوں نے دے دیا اور سنگیدہ پوابی شیئی پر ہے تو ہم تو ایسا لگا کہ ہم سے وکیلے نہیں ہیں ایسے ذہن رکھنے والے لوگ بھی ہیں سب پورے تھوڑی ہیں پورے ہیں صرف پانچ پرسنٹ لیکن وہ پورے پچھل نو پرسنٹ کا جو بنایا ہوا ایک بشگوار مہا ہو رہے اس کو تباہ برباد کرنا چاہتے میری آپ سے مخصی مخصی آنہ گزارش ہے موضی موسیقی